ماضی کی خبر دے رہی ہے اور پھر ایک اور سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا مجعلنا فی الارض رواسیہ ان تنید بہم اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے مجعلنا فیہا فی جا جن سبالا اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھی لعلن یحتدون تاکہ وہ راہ پائیں اب یہاں پر ایک اور سائنسی حقیقت کو بیان کیا کہ ہم نے زمین میں لنگر ڈالے کہیں وہ تمہیں لے کر نہ کانپے یا تمہیں لے کر آگے نہ بڑھ جائے تو یہ ایک سائنسی حقیقت ہے لیکن جو موجودہ سائنس ہے اس کے اندر پرپیگنڈا دوسرا کیا جاتا ہے موجودہ سائنس کے اندر آج کل جن لوگوں کا غلبہ ہے وہ سارے دنیا کو یہ تھیوری سمجھاتے ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے سورج کے گرد زمین سورج کے گرد گردش کر رہی ہے اور ہمارے بہت سارے مسلمان اس زمانے کے وہ بھی اس پہ امان لے آئے ہیں اور وہ بھی اسی بات کو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں سائنس نے پر ترقی کر لی ہے سائنس تو اب چاند تو بھی پہنچ گئی ہے سائنس نے تو اب یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا اب سائنس کے بعد سے تو انکار نہیں کیا جا پہتا ہے تو وہ پھر اس میں تعویلے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین پر ہم نے یہ دلنگر ڈالے ہیں تو اس سے مراد پہاڑ ہی ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ زمین کا بیلنس قائم رہے اور یہ اس لیے کہ انشانوں کے چلنے پھرنے کی وجہ سے زمین کہیں ہلہ جلہ نہ شروع کر دے اور اس کے سب کا معاملہ نہ ہو جائے تو یہ ان کی مراد ہوتی ہے اور ہماری اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے لفظ دلنگر استعمال فرمایا جس کو انگلیس میں کہتے ہیں انکر اور انکر یا لنگر وہ ہوتا ہے جو پانی کے اندر جہاز یا پیشتیاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو اپنی جگہ پر روکنے کے لیے وہ لنگر ڈالا جاتا ہے وہ لنگر اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ جہاز پانی کے تھپیڑے کھا کے پھر واپس آجے سمندر میں نہ چلا جائے تو اس کو لنگر بھان دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس جگہ سے نہ جائے اور سمندر میں آگے پیچھے نہ چلا جائے تو لنگر کا مقصد کسی چیز کو روکنا ہوتا ہے اس کی موشن کو روکنا ہوتا ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زمین ساکین ہے اور باقی تمام چیزیں اس کے گھر بھرم رہی ہیں زمین ساکین ہے قرآن کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات اور قرآن میں یہ ایک آیت نہیں ہے بلکہ واجہ اللہ کیا رواسیاں ایسی متعدد آیات ہیں جس کے اندر اللہ تبارک اللہ نے اس حقیقت کو بیان کیا لیکن چونکہ اب دوسرے نظریہ کا غلبہ ہے اور ہمارے ہاں پہ تاثب اور جہالت بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو آج ہمارے ہاں پہ سائنس پڑھنے والا کیونکہ وہ اندہ ہوتا ہے اس کو جو کچھ دکھایا صرف وہ دیکھ سکتا ہے اس کے پاس تحقیق کرنے کا مادہ بھی نہیں ہوتا کہ دیکھے کہ اس حوالت سے اور کتنے نظریات ہیں وہ بھی نہیں دیکھتے تو میں نے اکثر دیکھا کہ لوگ اس کے بارے میں بڑا 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 کہتے ہیں اور بڑا اعتراض کرتے ہیں تو یہ تاثب کی دلیل ہوتی ہے نظریات کو سمجھے بغیر دلائل سے انکار کیے بغیر اس کے بارے میں بڑا بلاش بولنا شروع کر دیا پہل اس مسئلے پہ ابھی ہاں پہ ہم تفصیل سے گفتگو تو نہیں کر سکتے لیکن میرا ایک لیکچر اس حوالے سے جو تین چار سال پہلے میں نے داراللوم نائینیا میں جو ہماری علم توقید کی کلاس ہوتی ہے تو اس کلاس میں استاد عرقان صاحب پڑھاتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس حوالے سے گفتگو کریں تو میں نے تقریباً اس میں ایک گھنٹ کا لیکچر دیا ہے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ اس کے بارے میں کتنے نظریات ہیں اور ہمارا جو نظریہ اس کے دلیل کیا ہے اور پھر سائنس کی اندھی پیروی کرنے سے میں نے سخت مخالفت کی ہے کیونکہ سائنس کا مسئلہ کیا ہے کہ سائنس پہلے کچھ کہتی ہے تو پھر نئے تجربات ہوتے ہیں تو پھر اس کا نظریہ بدل جاتا ہے پھر کچھ عرصے بعد نئے تجربات ہوتے ہیں پھر اس کا نظریہ بدل جاتا ہے پھر آخر میں جا کے کہیں وہ ڈھکے کھا 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 کے تجربات کر کر کے کسی ایک final decision پہ پہنچتے ہیں موسیقا